دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان جیس دن پدم شریح ملنے کے بعد ٹائم سناو کو انٹرویو دیتے ہوئے فلم ابھی نے اتنی کنگڑا راؤنٹ نے کہا کہ انیس سو سیتالیس میں جو آزادی ملی تھی وہ دا بھیک میں ملی ہوئی آزادی تھی یہ اصل آزادی تو دوہزار چودہ کے بعد نریندر مودی کے ستہ میں آنے کے بعد ملی ہے اسی دن میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ یہ سنیوگ نہیں ہے یہ پریوگ ہے جان بوجھ کے آزادی کے دن پر آزادی کے وقت پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو بھمپو ہے اصل کہانی تو پردے کے پیچھے سے بیٹھا ہوا کوئی اور بیقتی یا کوئی اور سنگھٹن یا کوئی اور پریوار یا کوئی اور سرکار چلا رہی ہے وہ ثابت بھی ہو گیا جب راجناہ سنگھ کا بیان سامنے آ راجناہ سنگھ نے کہا کہ جو آزادی انیس سو سرٹالیس میں ملی تھی وہ صرف راجنیتی کا آزادی تھی سامریک آزادی نرے اندربوندی کے ستہ میں آنے کے بعد یعنی کہ دو آزاد چودہ کے بعد ملی ہے آگے چل کر اس پر مہر خود موہن بھاگبت نے لگا دی انہوں نے کہا دلی کے ویجیان بھون میں کھڑے ہوگے کہ پیچھتر سال میں جتنا کیا جانا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پائے ہیں لیکن آگے کی سمبھاونائیں باقی ہیں لیکن اب میں ایک ایسا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر پھر سے ایک بارہ آپ کہیں گے کہ کنگنا کے بعد راجنات راجنات کے بعد بھاگبت اور بھاگبت کے بعد آج پرگیا سنگھ تھاکر نے بھی کنگنا کے اسی بیان پر مہر لگا دی اور یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے باقاعدہ پریوگ کیا جا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکر کا وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں جس میں وہ کنگنا راناوت کا سمرتن کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر ہندو بولے گا تو ہنگامہ گھر ہوگے اور جو بامپنتھی ہے وہ کچھ بھی بولے گا تو اس پہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا وہ کچھ بھی سوال کھڑا کر سکتا ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں سے پہلے یہ بتا دینا آپ کو بہتر ہوگا کہ پرگیا سنگھ تھاکر جو خود کو سادھ بھی کہتی ہیں آج کہاں تھی وہ پہنچے ہوئی تھی ممبئی این آئی اے کے عدالت میں ان کے خلاب دوہزار آٹھ میں مالے گاؤں کے اندر ہوئے بم بلاس جو مسجد کے باہر بم بلاس ہوا تھا اس میں کئی سارے لوگ مارے گئے تھے وہ مقدمہ چل رہا ہے حالانکہ اس مقدمے سے این آئی اے ان کو خود ہی نکالنا چاہتی ہے کوٹ میں لکھ کے دے رہی ہے کہ صاحب ان کو اس مقدمے سے بری کر دیا جائے لیکن عدالت نے کہا کہ جو بھی ہوگا میریٹ پہ ہوگا پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں کلین چٹ دے رہے ہیں تو وہ وہاں میریٹ پہ لڑے گی کیا پرانے والی جو چار سیٹ ہے جو یو پی کے ٹائم میں داخل ہوئی تھی چار سیٹ کے آدھار پر یہ آ رہی ہے کھڑی کہا ہوگی جو پہلے کلین چٹ دینے والی ہے خیر چھوڑی ہے لیکن کل ملا کہ جب یہاں پرگیا سنگھ تھاکر پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بلانے پہ آتی کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جب بھی مجھے بلائے جائے گا تب بھی میں آؤں گی میں بیمار بھی رہتی ہوں میں سانسد بھی ہوں وہ بھی کام مجھے ایک وہن کرنا پڑتا ہے سن لیجئے ان کی زبانی مجھے بلائے گیا ہو اور میں نہیں آئی ہوں مجھے جب بھی بلائے جائے گا میں تباہ ہوں گی آج بھی بلائے گیا تھا میں آئی ہوں اور میں اپنا ٹریٹمنٹ بھی لیتی ہوں ساپ میں ہمارا جو کرتو ہے ایک سانسد ہونے کے ناتے میں اس کو بھی بہن کرتی ہوں اور جب کونٹ میں بلائے جاتا ہے تب میں آتی ہوں آج بھی میں گئی ہوں تو ابھی کیس چل رہا ہے اس لیے جب 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 ساپ بلائیں گے میں پہنچوں گی سن لیں آپ نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے کا تاتپری ہے ہندی میں بات کر رہا ہوں مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتا چل پائے کہ پرگیا سنگھ تھاکر نے یہ بیان کہاں دیا تو اسی موقع پر ان سے پوچھ لیا گیا کہ کانگنا راناوت نے کہا ہے کہ 1947 میں جو آزادی ملی تھی وہ بھیق میں ملی وی آزادی تھی 2014 میں اصل آزادی ملی ہے پرگیا سنگھ تھاکر نے کہا بلکل صحیح تو کہا ہے اصل آزادی تو 2014 میں ہی ملی ہے اور ہندو اگر ایسا بول رہا ہے تو گیا گلت بولا ہے یعنی کہ پرگیا سنگھ تھاکر نے کانگنا راناوت کو ہندو بتا کر ان کی بات کا سمرتن کیا پترکار پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ سمرتن کرتے ہیں تو وہ بڑے ہی ڈرڑسا سے ڈیٹتا سے اس بات کو کیا رہی ہے کہ ہاں وہ اس بات کا سمرتن کرتے ہیں ان کی زبانی سن لیجی دیکھیں ایسا ہے سچی عرضوں میں آجادی کسے کہتے ہیں یہ تو پرشنچن تھا کیونکہ ایک ستنترتہ ملتی ہے جب اتی بکاس کرتا ہے انتی کرتا ہے اور سب طرف سے ستنتر ہوتا ہے ستنترتہ کے پششات پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا دیش کئی چیزوں سے دلت کیا جا رہا تھا ہمارے دیش کی ستنترتہ جس پرکار سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی تھی 2014 جب سے ماننی مودی جی آئے ہاں شہسن نے تب سے سچی عرضوں میں مائنے لگا ہے کہ لوگوں کو بھارت ستنتر ہے تو اس میں اگر انہوں نے سیدھے سے شبدوں میں کہہ دیا ہے تو برا لگیا پرانتو جو سچی عرضوں میں جیون جیتے ہیں جو جھیل رہے تھے ابھی تک لوگ کانگریس کے سمعہ میں صرف بھرشتہ چار اور بھرشتہ چار تو وہ کیا تھا آج اگر سچی عرضوں میں بکاس ہو رہا ہے انتی ہو رہی ہے لوگ سوابیمان سے جینا سیگھ گئے ہیں جینا جی رہے ہیں اور ستنترتہ سے بول پا رہے ہیں تو اس میں کیوں برا لگنا چاہیے بھائی کہ میں کہتی ہوں کہ جب ستنتر بھارت ہے ستنترتہ میں بولنے کی صرف باقی لوگوں کو آجادی نہیں ہے بام پنسی بولتے ہیں تو کوئی ان کی آجادی کا مطلب ہوتا ہے اور جب ہندو بولتا ہے تو کوئی اس کا مطلب نہیں رہتا راشتہ بادی بیفتی بولتا ہے راشتہ کے پرتی سمرپت ہونے والا بیفتی جب اپنی بات کہتا ہے تو اس پر پرشن چند کیوں یہ میرا بھی پرشن ہے اور اس کا اتپر لینا چاہیے لوگوں آپ سیدھے سے عرضوں پر جو بھی لے سکتے ہیں لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ راشتہ بکت دیش کے لیے سمرپت ہوتا ہے وہ اپنی بات کہتا ہے اگر وہ اپنی بات کہتا ہے تو اس میں پرشن چند اور بالپنسی جب دیش کا دروت کرتے ہیں تو وہ ساکر بات ہوتی ہے یہ اس طرح کی من سکتہ کو بدلنا پڑے گا سن لیا آپ نے پرگیا سنگھ تھاکور کو تو کیا یہ کہنا کچھ غلط ہے کہ یہ کوئی صحیح یوگ نہیں تھا یہ پریوگ تھا دھیرے دھیرے اتیاز کو مٹانے کی اور نیا اتیاز لکھنے کی جو ہے یہ جو کوشش چل رہی ہے پچھلے مسلسل کے انسالوں سے اسی کرم میں یہ ایک نیا ادھیائے جڑا ہے کہ اس آزادی کو کہو کہ بھیق میں ملی آزادی تھی اصل آزادی کو کہو کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد ملی تھی حالانکہ ایک خبر اور اُبھرتی ہے اسے آپ کے سامنے الگ سے رکھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ مہن بھاگ وطنی کہا ہے کہ پچھتر سال میں کچھ نہیں ہوا تو بھئیہ پچھتر سال میں چھ سال تو اٹل بیاری واجبی کی سرکار رہی ہے اور ساڑھے سات سال سے پچھلے اس پر بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں مہن بھاگ وطنی اور جو پچھلے ساڑھے سات سال سے نریندر مودی کی سرکار چل رہی ہے کیا اس پر بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں اور مہن بھاگ وطنی اور نریندر مودی کو کوئی میسیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر ایک الگ سے خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے انتظار کیجئے گا پر فلال کے لیے بھی اتنا ہی کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلگتے ہوئے یا اولاسترمہ دلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاصل فلال ابھی مجھے دیں اجازت